یہ جو حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا معاملہ ہے اس میں بات ایک شرط کے اوپر آگئی ہے کہ شرط نہ ہو تو بات ہو سکتی اور پاکستان تحریک انصاف کہتی کہ شرط ہوگی تو بات ہوگی لیکن علی بھائی اختیارات تحریک انصاف کے پاس ہیں دونوں صوبوں میں اسمبلیاں ہیں سیاسی آپشن ہیں آپ کے ایک آئینی قانونی سیاسی آپشن ہے اسمبلیاں تحلیل کرنا آپ کے وزرائے آلہ ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن یہ انتظار کس چیز کا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تحریک انصاف چاہے تو وہ آج اسمبلیاں توڑ کے انتخابات میں جو ہے وہ جا سکتی ہے پھر تاخیر کیوں کر رہے ہیں دیکھیں رحمان عظر صاحب ایک تو یہاں جانڈیو صاحب نے پھر شیڑا ہے اور انہوں نے ایک تحانے دیا ہے کہ میں پڑا لکھا ہوں سیاسی طور پر اور میرے لیڈر کے بارے میں بری معیوب باتیں کی ہیں میں نے جلپکارلی بھٹو صاحب کو ہمیشہ رسپیکٹ دی ہے کبھی ان کی ذاتی بات نہیں کی نہ کبھی کروں گا ذاتی زندگی میں بڑے چیزیں ان کی بھی لیکن کبھی میرا اترہ امتیاز نہیں رہا میں تو تاریخ سے کچھ باتیں کرتا ہوں دیکھیں میں تین جیک صاحب کے سامنے رکھوں گا اور اس کو مجھے آج سے پرگرامیں چانڈیو صاحب مجھے مجھے ڈینائی کریں میرے محترم ہیں میرے سینئر ہیں ایک دوسرے سے ہم سیکھتے ہیں میں پارلیمنٹ میں رہا ہوں میں پارلیمنٹ کی بات کروں گا پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں آپ کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے کل چانڈیو صاحب تلے جائیں میں ان کو ہلپ کر دوں گا آئے سینئٹ میں یا قومی اسمبلی میں وہاں سے ریکارڈ نکالیں یہ ہے جناب منڈے پیر کے دن انیس سروری انیس سو تریتر کو جو پارلیمنٹری ڈیبیٹس ہوں گی آئین بنانے کے لیے اور اس دن ڈیبیٹ میں احمد رضا قصوری عبدالحفیز پیرزادہ ڈیپٹی سپیکر اور باقی جتنی ڈیوڈرشپ کی سارے حصہ لیتے تین ڈیٹسمن کا سامنے رکھتا مجھے ڈینای کر دیں پہلی بات اس ڈیبیٹ میں یہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے نکال کے پڑھ سکتے ہیں چودہ فروری انیس سو اکھتر کو پشاور میں بٹو صاحب نے کہا کہ ہم ڈاکہ نہیں جائیں گے کیونکہ وہ مارلی قصاب خانے کی حصیت رکھتا ہے اس کے بعد اٹھائیس فروری انیس سو اکھتر کو انہوں نے لاہور میں یہ بات کی کہ جو کوئی ڈھاکہ جائے گا وہ ایک ٹکٹ پہ جائے اور اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گے جو جائے گا ایک ٹکٹ پہ جائے واپس نہ آئے اور آخر میں پھر چودہ بات انہوں نے کہا تراسی میسٹر پارک میں کہ ادھر ہم ادھر یہ باتیں ہوئی ہیں لیکن تاریخ کا حصہ ہے اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جب سیاستدان بیٹھتے نہیں ہیں جب سیاستدان دیکھیں رحمان صاحب جب سیاستدان آپس میں بیٹھتے نہیں ہیں جب سیاستدان ایشوز معاملات کو سمجھتے نہیں ہیں آپ کے پاس رائٹنگ آن ڈا وال ہے آپ نے ایلیکشن کی طرف جانا ہے آپ کو آپ کے ملک کا ایک بڑا لیڈر یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اوالا آپ آئیں ایلیکشن کی دیٹ پہ بات کریں آپ کے پاس کون سا منٹ دیٹ ہے کیا یہ کوئی چھپیوی بات ہے کہ امریکہ نے آپ کے ساتھ کیا 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 امریکہ نے یہ دمکی نہیں لگتی کہ امران خان کی حکومت حضر کرو اگر اس ملک کو جو ہے نقصان آپ کا سامنا کرنا پڑے گا تو اگر امران خان صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ ہم اسمیہ توڑنے جا رہے ہیں اس سے پہلے آئیں اس پہ بات کریں کہ نیکس سیلیکشن ہم کب کر سکتے ہیں آپ نے کہا کہ فوری کیوں نہیں توڑتے دیکھیں اگر وہ چاہے تو کل بھی توڑ سکتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس امپورٹیڈ حکومت کو ایک موقع ملے کہ یہ امپورٹیڈ حکومت جو ہے یہ اس پہ سوچے کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ آگے کیا کرنا ہے اس وقت آپ کا ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اب غاندستان کے ساتھ آپ کے تعلقات زمین بوس ہو چکے ہیں اس وقت آپ کے جو ہے سعودی عرب کے آپ کی طرف آپ کی ایران کے ساتھ اور روس کے ساتھ آپ کی تعلقات جو ہیں ویسے نہیں ہیں جس طرح عمران خان صاحب کے دور میں تھے اور آگے کی طرف جا رہے تھے سی پیک آپ کا کمزور سے کمزور ہوتا جو ہے وہ جا رہا ہے اور آپ کی معیشت کی صورت رہا ہے کہ آپ کا اس وقت آپ کے پاس ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے کوئی آپشن رہا ہی نہیں ہے اللہ نہ کرے کہ ان کے حکومت میں یہ دن بھی ہمیں دیکھنا پڑے آپ مجھے بتائیں اس وقت اس ملک کے پاس ایلیکشن کے علاوہ اور کوئی آپشن ہے واقعی رہے زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب دیکھیں زرداری صاحب کو اپنی سن کی فکر ہے اس لیے وہ اس کو بہت سیختہ ہو رہے ہیں لیکن نون میں دو کیمپس ہیں ایک کیمپ کہہ رہا ہے کہ ایلیکشن کی طرف جائیں دوسرا کہہ رہا ہے جو وہاں لندن یافتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب کسی صورت میں آپ سے نہیں جانا اب ایک منٹ دیجئے گا ایک منٹ مجھے دیجئے گا آپ دونوں بڑے محترم ہیں دونوں سے بہت اچھا تعلق ہے ایک اتر پر ہم بہت باتیں کر سکتے ہیں اور بحث بڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن میں آپ یقین جانیے میں کسی اور دن آپ دونوں کو شو کر کے جو ہے وہ بلالیں گے جس دن موضوع ہم یہ رکھیں گے تو آج میری گزارش یہ ہوگی چھوٹا ہونے کے ناتے کہ ہم جو ہے وہ تھوڑا یہ مذاکرات والی جو ایشو ہے اس کے اوپر بات کر لیں میں چانڈیو صاحب ایکشن حکومت کی ضرورت ہے یہ آج امنان خان نے بھی کہا ہے یہ جو مشکل فیصلے لے رہے ہیں جتنی دیر ہوتی جا رہی ہے اس میں حکومت کا اتحادیوں کا ہی نقصان ہوتا جا رہا ہے تو یہ ایکشن کس کی ضرورت ہے اس وقت دو جملے کہہ کے اگر بھائی بات ختم کر رہا ہوں ایک جملہ انہوں نے کہا ہے اب دنیا کی اخبار ہیں کتابہ پورے کتاب بھرے پڑے کہ یہ جملہ ظلف کالی بھٹو کا تھا ہی نہیں اس رمعباد کے ایک ساہ بھی دوست نے وہ جملہ پر استعمال کیا وہ سب ہوتے جانتے ہیں یہ اس پہ نہیں بیٹھتا اب بنگال کے معاملے پہ بہت ساری کتاب اس کو بھی چھوڑ دیں ابھی اس کو چھوڑ دیں ابھی آپ آجائیں موجودہ صورتیال میں ہمیں ایلیکشن کی بات اب کب مخالفت کرتے ہیں کونسا سیاسی آدمی ہوگا جو انتخابات کا اصطلاف کرے گا لیکن طریقے کا ہوگا آپ کس سے ایلیکشن مانگ رہے ہیں یہ بھی تو بتائیں پہلے آپ نے کہا ان سے بہت نہیں کروگا اب کس سے بات کرنا چاہتے ہو بات تو پھر ہم سے ہی کرنا چاہ رہے ہو شرط غصر بات تو ہمارے سے ہی ہوگی اور یہ کیسے ممکن ہے ایلیکشن چاہتے ہو اور حکومت سے بات نہیں کروگے آپ چاہتے ہی نہیں ہو ہاں اگر آپ کو طاقت ہے آپ نے دوم ہے توڑے اپنی اسیبلیاں آپ کو رکھ رہا ہے درداری صاحب و برا بھلا کہنا میاں صاحب کو آسان ہے آپ کو علی محمد خان آپ کو انتخابات کے لیے موجودہ حکومت کے وزیرہ ضبطے اور ان کی حکومت سے بات کرنی ہوگی ایلیکشن کون دے گا آپ کو اور منڈیٹ ہے یا نہیں ہے رہا سوال آپ کے امریکہ کی نوائی کا پورا پاکستان جان گیا ہے کہ آپ نے امریکہ کے ساتھ کیا کیا ہے آپ نے امریکہ کو کل سے ایٹم بم مارنے تھے جو آپ کو امریکہ نے اتار دیا ہے پورا ابھی افواج پاکستان کے سربرہ جو اتر گئے ہیں انہوں نے کہا کہ جھوٹا بیانیاں بنایا گیا جھوٹی باتیں اب آپ ان باتوں کو چھوڑیں ازار بھائی کی بات مانتے ہیں انتخابات کی بات پر کرتے ہیں ہم آپ کی انتخابات کا مطالبہ مانتے ہیں آپ آ جائے حکومت سے بات کریں وزیرزم سے بات کریں ہم انتخابات کروائیں گے اچھا اگر بات ہو لیکن شرط شرط کا ہی تو مسئلہ ہے چانڈیو صاحب شرط کا کیا کریں گے دیکھیں 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 آپ بھی روشن خیال صحافی ہیں دنیا کی باتوں کو جانتے ہیں ابھی شرائط میں باتیت ہوتی ہے کس ملک میں پہلے شرائط میں بات ہوئی ہے جل ملکوں کے قیدی چھڑائے گئے نوے ہزار انہوں نے بھی شرطیں نہیں رکھی اب یہ کہاں سے آسمان سے اترے کے شرائط میں بات ہوگی شرائط میں بات نہیں ہوگی شرائط کے آ جائے ٹھیک ہے میں علی محمد خان صاحب سے پوچھتا ہوں کیا اس کا کوئی راستہ ہے کوئی ڈیڈ لوگ سے دیکھیں باہر نکلنا ہے اور پھر میں چاہوں گا ہم سب سے بڑے صوبے پنجاب کی بھی بات کریں جو ایسا لگتا ہے کہ اگر الیکشن ہو گئے اسیملیاں ڈیزول ہو گئیں تو صوبہ ایک مرتبہ پھر سے وہ ایک انتظامی اور آئینی بہران کی طرف جائے گا ایک بریک کے بعد موسیقی